تو اللہ کی محبت میں اب رمضان آرہا ہے اگر کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھے تو موہات لپیٹ کر روزہ دار کی طرح رہو اگر آپ کسی وجہ سے بیماری کی وجہ سے یا عورت کسی وجہ سے روزہ نہ رکھے تو روزہ داروں کے سامنے موہات لپیٹ کر روزہ دار کی طرح رہو یہ مت اعلان کرو کہ میں روزہ نہیں ہوں یاد رکھے اگر آپ کے ساتھ مجبوری ہے تب تو معاف ہے لیکن اگر مجبوری نہیں ہے تو روزہ نہ رکھنا الگ جرم اور اس کا ڈنکہ بجانا دوسرا جرم نہ کہے کہ حضرت سے میں نے کہا اور حضرت نے تقریر ختم کر دی بس آخری حدیث سن لیجئے سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو زبان اللہ سبحان اللہ آپ کو مائک میں کچھ نہیں بولنا ادھر دیکھئے مائک میں سر میری آباز رہے دوسرے کی آباز نہ آئے چپ چاپ سے مائک کو بند کیجئے ہے گی نہیں ہاں مائک دینے کا مطلب وہ ہم سے زیادہ بولنا شروع کرے گا ارے بولو ہم بولیں گے ایک مرتبہ وہ بولے گا دس بار ہاں چونکہ ہم کو تو عادت ہے بولنے کی اب وہ بیچارہ پہلی مرتبہ مائک پکڑا تو سوچے گا حضرت سے آگے نمبر رکھو اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے اب میں آپ کو ایک چھوٹی حدیث سناتا ہوں سنیے ترمیزی شریف جلدے سانی باب الزہد سفا نمبر چھپن کی حدیث سنے ان عبداللہ ابن مسودین قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لو کانت الدنیا تاندلو انداللہ جناہاں بوزا ما سقا کافرم منہا شربتما بس اسی کے بعد تقریر ختم ایک واقعہ تقریر ختم پانچ سے دس منٹ حضرت عبداللہ بن مسود فرماتے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ اگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر حیثیت رکھتی تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے کسی کافر کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیتا اگر اللہ کے نزدیک یہ دنیا حیثیت رکھتی مچھر کے پر کے برابر بھی تو اللہ کسی بھی کافر و مشرق کو اس دنیا سے ایک قطرہ بھی نہیں دیتا سپیاز سے مر جاتے بھولو ترپ ترپ کے مر جاتے سپیاز سے مر جاتے اللہ ایک بند بھی اسے پانی نہیں دیتا مگر اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں آسمان بہت بڑا ہے آپ سمجھتے ہیں زمین بہت بڑی ہے آپ سمجھتے ہیں چاند بہت بڑا ہے آپ سمجھتے ہیں سیتارے بہت بڑے ہیں آپ سمجھتے ہیں یہ دنیا بہت بڑی ہے آپ سمجھتے ہیں بولو کہ یہ دھرتی بہت بڑی ہے لیکن نبی فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک یہ ساری چیزیں مچھر کے پر کے برابر نہیں ہیں اگر اللہ کے نزدیک اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی یہ دنیا حیثیت رکھتی تو اللہ کسی بھی گھنڈے کو پانی تک نہیں دیتا اللہ کسی بھی گستاک کو پانی تک نہیں دیتا اللہ کسی بیمان اور شیطان کو دنیا میں جینے کا حق نہیں دیتا مگر اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے یہی وجہ اللہ نے چھوٹ دے دیا ہے جو چاہے مرغا کھائے اور جو چاہے جوتا کھائے ریزور سے بولو جو چاہے مرغا کھائے اور جو چاہے جوتا کھائے اللہ نے آسات کر دیا ہے کہ جو چاہے کروڑ پتی بنے جو چاہے فقیر بنے اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے ادھر دیکھئے آگے سنئے دوسری حدیث کا مطلب نبی فرماتے ہیں نبی نے ادھر دیکھے نبی فرماتے ہیں اللہ جس کو دوست بنا لیتا ہے اللہ جس کو محبوب بنا لیتا ہے اللہ جس کو ولی بنا لیتا ہے اسے دنیا نہیں دیتا اللہ جس کو دوست بنا لیتا ہے جس کو محبوب بنا لیتا ہے جس کو ولی بنا لیتا ہے اسے دنیا نہیں دیتا اور اگر کسی کو دیتا ہے تو اس لیے دیتا ہے تاکہ میری رزاں حاصل کرے زور سے بولو اللہ اگر کسی کو دوست بنا لیتا ہے تو اس کو دنیا زور سے بولو اس کو دنیا زور سے بولو اس کو دنیا پانچ منٹ اے بابو ہاتھ مت دیکھا ادھر چھٹی ملے گی پانچ منٹ میں ادھر دیکھئے اللہ تعالیٰ جب کسی کو دوست بنا لیتا ہے تو زور سے بولو اسے دنیا دنیا کا مطلب دولت زور سے بولو دنیا کا مطلب کہاں جا رہے ہیں بابو کہاں جا رہے ہیں دنیا کا مطلب جلدی بیٹھو دنیا کا مطلب کیا ہے زور سے بولو اللہ جب کسی کو ولی بنا لیتا دوست بنا لیتا تو زور سے بلو دولہ اور اگر کسی کو دیتا ہے تو اس لیے نہیں دیتا کہ کاجو بادام کھائے اس لیے نہیں دیتا کہ پچاس لوگ کی گاڑی سے چلے اس لیے نہیں دیتا کہ ائر کنڈیشن مکان بنائے اگر اللہ کسی کو ولی بنا کر دولت دیتا ہے تو اس لیے دیتا ہے تاکہ میرے غریب بندوں پر خرج کرے میرے دین کے راستے میں خرچ کرے غریب کی بچیوں کی شادی کروائے میری مخلوق کو جہاں ضرورت ہو وہاں خرچ کرے تو اللہ کسی کو ولی بنا کر دولت اگر دیتا ہے تو صرف اس لیے دیتا ہے کہ میری رضا حاصل کرے ادھر دیکھیں آپ لوگ سمجھتے ہوں گے ولی وہ ہوتا ہے جو جنگلوں میں رہتا ہے ولی وہ ہوتا ہے جو سڑکوں پر بس اسٹینڈ میں اسٹیشن پر پاگلوں کی طرح بھٹے پورانے کپڑے میں گھومتا ہے ایسا نہیں ہے تم دھوکے میں ہو ولی ہمارے اور آپ کے بیچ ہے یہ اور بات ہے کہ ہم پہچان نہیں رہے ارزور سے بلو ہم پہچان نہیں رہے پہچاننے کا کیا طریقہ ہے سنلو ہمارے آپ کے بیچ میں ولی رہتے ہیں ادھر دیکھو ولیوں کی پہچان سنلو ولیوں کی پہچان سنلو ہمارے آپ کے بیچ میں ولی رہتے ہیں مگر ان کی پہچان یہ ہے سنلو ہم کھاتے ہیں اپنے لیے پیتے ہیں اپنے لیے ہم سوتے ہیں اپنے لیے پیسے کماتے ہیں اپنے لیے مکان بناتے ہیں اپنے لیے تجارت کرتے ہیں اپنے لیے ہم لوگ دنیا میں جو کچھ کرتے ہیں وہ اپنے لیے کرتے ہیں مگر ولیوں کی پہچان یہ ہے اللہ کا ولی جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کی رضاں کے لیے کس کے لیے ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں تو سوچتے ہیں کشتی لڑے پہلوانی کرے ارے بولو ایک گلاس جوس پی لیا تو سوچتے ہیں کہ ہم بولو ہماری بوڈی جو ہے بہت اچھی ہو جائے تاکہ ہم بولو بہت بڑے پہلوان بن جائے لیکن اللہ کے ولی ایک شاول بھی کھاتے ہیں تو ان کی نیت ہوتی ہے اللہ راضی ہو جائے اجازت دیجئے تو ایک واقعہ سناؤں تقریر ختم ایک واقعہ سنا کر تقریر ختم ہماری ماں بہنوں کو تھوڑی دیر بیٹھائیے آپ لوگ بھی بیٹھئے سلام پڑھئے سوستی مت کیجئے میری طرف دیکھئے بس پانچ منٹ میں تقریر ختم بچے کو بیٹھائیے میں نے کہا بیٹھو اور وہ بچہ ہی سے اچھ اللہ چپ چپ سے بیٹھئے سلام پڑھ کے جائیے پانچ منٹ میں تقریر ختم ادھر دیکھئے دو بزرگ کا واقعہ سنیے دو بزرگ میں اپنی طرف سے نہیں بولنا ہوں یہ واقعہ آلہ حضرت کی کتاب ملفوزہ شریف میں حصہ اول میں پیچ نمبر نائنٹی تھری پر کس پر پیچ نمبر زور سے بولو نائنٹی تھیری پر یہ واقعہ دو بزرگ تھے دونوں میں بڑی گہری دوستی تھی ایک بزرگ دریا اس پار رہتے اور دوسرے بزرگ زور سے بولو دریا اس پار رہتے غور سے سنیے اس پار والے بزرگ نے ایک دن کھیر بنائی کیا بنائی جلدی بولو کھیر یعنی سے کھیر بنائی اپنے ایک مرید کو بلائی کہا بیٹا ادھر آؤ یہ کھیر میں نے بنائی ہے دریا اس پار جاؤ ایک میرا دوست ملے گا میرا ان کو سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ آپ کے دوست نے آپ کے لئے کھیر بنا کر بھیجائے یہ آدمی جیسے سنا تو ادھر دیکھئے حضرت کی بات مان تو لیا لیکن کچھ دیر کے بعد کیا کہتا ہے سنیے حضرت سے کہتا ہے حضرت آپ کا حکم سر آنکھو پر حضرت آپ کا حکم سر آنکھو پر مگر دریا کیسے پار کروں گا برسات کا موسم ہے پانی برس رہا ہے ہر طرح بار ہی بار ہے دریا لبا لب ہے نہ کشتی ہے نہ ملا ہے نہ کشتی ہے نہ ملا ہے آخر آپ کے حکم پر چلو تو دریا کیسے پار کروں گا میں دریاں دوب جاؤں گا تو حضرت نے کہا سنیے حضرت نے کہا اے بیٹا سن لو جب دریا کے کنارے جانا تو دریا سے اتنا کہنا اے دریا مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جو آج تک اپنی بی بی سے ملقات نہیں کیا ہے کیا کہا اے بیٹا جب دریا کے کنارے جانا تو دریا سے کہنا کہ مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جو آج تک اپنی بی بی سے ملقات نہیں کیا ہے جب سے شادی ہوئی ہے تب سے ملقات نہیں کیا ہے یہ آدمی جیسے سنا تو پریشان کا یا اللہ حضرت کے کئی کئی بچے ہیں اور حضرت اس طرح سے فرما رہے ہیں اس سے بڑا چھوٹ کیا ہو سکتا ہے دل میں ترہ ترہ کی بات آئی ادھر دیکھئے لیکن اللہ والے کا حکم تھا کچھ پوچھا نہیں دریا کے کنارے چلا گیا کہا اے دریا مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جو آج تک اپنی بیوی سے ملقات نہیں کیا ان کا حکم ہے کہ راستہ دے دے جیسے اتنا کہا دریا کا پانی بیس سے چھٹا راستہ بنا یہ اس پار پہنچا جیسے اس پار پہنچا تو دیکھتا کیا ہے ایک دبلہ پتلہ کمبل اورے ہوئے بزرگ سر جھکا کر بیٹھے ہوئے ہیں جیسے یہ قریب پہنچے گا السلام علیکم انہوں نے کہا والیکم السلام تم کون ہو کہاں سے آئے ہو کیا بات ہے کہا سرکار سرکار مجھ پر غصہ مت کیجئے میں خود سے نہیں آیا ہوں آپ کے دوست نے آپ کو سلام کہا ہے اور میرے ذریعے آپ تک کھیر بھیجا ہے جیسے سلام سنا جواب دیا اور مسکورایا کہا اچھا میرے دوست نے کھیر بھیجا ہے لاو دیکھتا ہوں میرے دوست کی کھیر کیسی ہے آپ نے ہاتھ دھویا بسم اللہ کیا کھیر کھا لیا جب کھا چکے تو نوجوان نے کہا حضرت اجازت دیجئے تاکہ میں اپنے گھر کو لوٹوں تو حضرت نے کہا جاؤ اجازت ہے جاؤ اجازت ہے جیسے نوجوان سنتا ہے تو کہتا سرکار میں تو پس گیا اب میں جاؤں کیسے ادھر سے تو آ گیا مگر ادھر سے جاؤں کیسے گھوڑ سے سنیے کہا ادھر سے تو آ گیا مگر ادھر سے جاؤں کیسے حضرت نے کہا ادھر سے آیا کیسے تھا کہا کہ حضرت نے مجھ سے کہا تھا دریا سے اتنا کہنا کہ مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جو آج تک اپنی بی بی سے ملقات نہیں گیا ہے جیسے میں نے اتنا کہا تو دریا کا پانی چھٹ گیا راستہ مل گیا اس بزرگ نے سنا تو بہت تیز مسکر آیا اور مسکرانے کے بعد ارشاد فرمایا بچے کو بیٹھائیے مسکرانے کے بعد ارشاد فرمایا اے بیٹا سن لو اب دریا کے کنارے جانا اب دریا کے کنارے جانا تو دریا سے اتنا کہنا اے دریا مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جو تیری سال سے کچھ بھی نہیں کھایا کتنے سال سے اب یہ آدمی سنا تو بہت زیادہ پریشان گا یا اللہ پہلے والے حضرت کی بات تو کچھ ماننے کیا ہے لیکن یہ دوسرے والے حضرت نے جو کہا کہ تیس برس سے کچھ نہیں کھایا جبکہ ابھی ابھی میرے سامنے کھیر کھائے اور کہہ رہے ہیں تیس برس سے کچھ نہیں کھایا پھر معاملہ کیا ہے بات تو سمجھ میں نہیں آئی وہ جلدی جلدی سنیئے دو منٹ کی تقریر ہے اتر دیکھئے بات تو سمجھ میں نہیں آئی مگر اللہ والے کا حکم تھا دریا کے کنارے پہنچ گئے کہا اے دریا مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جو تیس برس سے کچھ نہیں کھایا ان کا حکم ہے کہ راستہ دے دے جیسے اتنا کہا دریا کا پانی چھٹ گیا راستہ کلیار یہ اس پار آ گیا جیسے اس پار آیا تو دیکھا وہی بذرگ جنہوں نے کھیر دے کر بھیجا تھا کھڑے ہو کر مسکر آ رہے ہیں یہ نوجوان قریب گیا کہا السلام علیکم انہوں نے کہا والیکم السلام بیٹا کیوں پریشان ہو کہا سرکار پریشان کرنے والی بات تو ہے آپ کی شادی ہو گئی ہے کئی کئی بچے ہیں آپ نے فروایا آس تک بیوی سے ملقات نہیں کیا انہوں نے میرے سامرے کھیر کھائی اور کہہ رہے تیس برس سے کچھ نہیں کھایا یہ پریشان کرنے والی بات نہیں ہے تو کیا ہے تو حضرت نے کہا بیٹا یہ پریشان کرنے والی بات نہیں ہے آنکھوں سے پردہ ہٹانے والی بات ہے زندگی میں انقلاب پیدا کرنے والی بات ہے اے بیٹا کان کھول کر سل لے میں نہ تو میں نفس کا غلام ہوں نہ تو وہ اپنے نفس کے غلام ہے اے بیٹا ہم دونوں نے آس تک کوئی کام نفس کے کہنے پر نہیں کیا ہے جو بھی کام کیا ہے اپنے رب کو رازی کرنے کے لیے کیا ہے اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے اے بیٹا کان کھول کر سل لو مجھ کو شادی کی ضرورت نہیں تھی مجھ کو بچے کی ضرورت نہیں تھی مجھ کو بیوی کی ضرورت نہیں تھی لیکن یہ کام میں نے صرف اس لیے کیا تاکہ مصطفیٰ پیارے کی سنت ادا ہو جائے اور اس نے جو تھوڑی سی کھیر کھائی اس نیت سے کھائی تاکہ بدن میں کچھ طاقت آ جائے اور ہم جم کے اللہ کی عبادت کریں اللہ کو سجدہ کرے تو ان کی زندگی بھی اللہ کے لیے اور میری زندگی بھی اللہ کے لیے میں نے آپ کو پہلے آیت سنا دی پھر سے سن لیجئے قرآن کہتا ہے قُلِ اِنَّ صَلَانَةِ وَنُّوْسُكِ وَمَّحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رب فرماتا ہے اے رسول آپ اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے اے میرے غلاموں تمہارا رب سب جانتا ہے اے میرے غلاموں میری نماز اللہ کے لیے میری قربانی اللہ کے لیے میرے روز اللہ کے لیے میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے تم لوگ بھی نماز پڑھو روزے رکھو قربانی کرو کوئی بھی نیک کام کرو تو دکھاوے کے لیے نہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ نماز پڑھو تو اللہ کی محبت میں قربانی کرو اللہ کی محبت میں رمضان کے روزے رکھو اللہ کی محبت میں جو بھی نیک کام کرو اللہ کی محبت میں اللہ سے یہ کہو سب تیرے لیے سب تیرے لیے جب کوئی بندہ کہتا ہے سب تیرے لیے تو رب کہتا ہے تو ہے میرے لیے مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا قسم خدا جس کی نماز میں اللہ کی محبت ہو جس کے روزے میں اللہ کی محبت ہو قسم خدا اس کے چہرے سے نور برسے گا یاد رکھئے نماز پڑھئے دنیا کچھ سمجھے اس کو نہیں رکھنا ہے دے بولو دنیا کو دماغ میں نہیں رکھنا ہے آپ جب سجدے میں جائے تو سیدھے کہے اے ہمارے رب میں تیری رضا چاہتا ہوں میں تیرا قرب چاہتا ہوں میں تیری خوشنودی چاہتا ہوں محبوب میرے تو راضی ہو جائے دنیا ناراض ہو جائے کوئی غم نہیں مگر تُو راضی ہو جائے سجدہ کرے تو اللہ کی محبت میں اب رمضان آرہا ہے اگر کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھے تو مو ہاتھ لپیٹ کر روزہ دار کی طرح رہو اگر آپ کسی وجہ سے بیماری کی وجہ سے یا عورت کسی وجہ سے روزہ نہ رکھے تو روزہ داروں کے سامنے مو ہاتھ لپیٹ کر روزہ دار کی طرح رہو یہ مت اعلان کرو کہ میں روزہ نہیں ہوں یاد رکھئے اگر آپ کے ساتھ مجبوری ہے تب تو معاف ہے لیکن اگر مجبوری نہیں ہے تو روزہ نہ رکھنا الگ جرم اور اس کا ڈنکہ بجانا دوسرا جرم گناہ کرنا ایک الگ جرم اگ گناہ کا اعلان کرنا الگ جرم تو جو چھوکرے کسی وجہ سے روزہ نہ رکھے وہ چوراہ پر گٹکہ نہ کھائے پان نہ کھائے سینہ تان کرنا چلے مکھیا جی تو تمہارا کچھ نہیں بگاریں گے مولانا عبد الماجد کچھ نہیں بگاریں گے مولانا شمیم صاحب تمہارا کچھ نہیں بگاریں گے ربانی صاحب تم کو کچھ نہیں بولو کچھ نہیں بگاریں گے لیکن جس کا آرڈر ہے تمہیں پتہ نہیں وہ سب دیکھ رہا ہے وہ تمہیں کب سزا دے کس وقت سزا دے کیسی سزا دے سب اس کو معلوم ہے تو ہم سے ڈرو یا نہ ڈرو مکھیا سے ڈرو یا نہ ڈرو مولانا سے ڈرو یا نہ ڈرو لیکن اللہ سے ضرور ڈرو روزہ نہیں رکھتے تو روزے کا احترام کرو روزے جیسا چہرہ بنا کر رکھو وَنَّا اللہ بولو اللہ تعالیٰ اگر مہربان ہے تو اللہ تعالیٰ زور سے بولو قہار و جببار بھی ہے اِنَّا بَتْشَ رَبِّكَ لَا شَدید رَبِّكَ جو اللہ کو دھوکا دے سکتا ہے رسول کو دھوکا دے سکتا ہے وہ آپ کو بھی دھوکا دے سکتا ہے ہوش میں رہنا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے آباد رکھے جلسے کو قبول فرمائے سب کا قبول فرمائے بس انہی جملوں کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں وآخر دامنا الحمدللہ رب العالمین والسلام والسلام على منتبالہ